ڈاکٹر فیضہ نمشکار دیکھئے جو بالا کوٹ میں ہوا چاہے آپ کے بیس دہشتگرد مرے ہوں چاہے دو سو مرے ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارا مدہ لوگوں کو مارنے کا نہیں تھا وہ تو ہم دو سو ماریں گے تھا آپ دو سو اور انرول کر لوگے جی حدث کی کمی نہیں ہے ہمارا مدہ تھا پاکستان کی آرمی جو آئی ایس آئی کے ذریعے دہشتگردوں کو پڑھاوا دے رہی ہے اس کو یہ سگنل دینا کہ ہم صرف سرد سے اس طرف ہی نہیں ضرور پڑی تو ہم دہشتگردوں کو آپ کی سرد میں آکے بھی ماریں گے وہ ہمارا مدہ تھا اب کتنے مرے آپ کی جو فگر حرق ہو جہاں تک میں نے ابھی تھوڑی ڈیبیٹ سنی ہے جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں وہ میں نہیں سمجھتا آپ کے چینل کے لیے صحیح ہیں آپ آئے لائن او کنٹرول کے پار آئے آپ کے ہوا جاہز ہمارا ہوا جاہز نے ان کو مقابلہ کیا ہمارا ایک ہوا جاہز کے رہے وہ بھی آپ کے سرد میں کر رہے ہیں ظاہر ہے ہمارا ہوا جاہز آپ کی طرف تھا لائن او کنٹرول کے پار تھا ہمارے پاس جو مسائل کے ٹکڑے ہیں وہ ایم ریم مسائل کے ہیں جو صرف ایف سکسٹین سے ہی فائر کیا جا سکتا ہے تو ایف سکسٹین اس کنفرنٹیشن میں تھے ہمارے ایک انفیریر ایر کرافٹ نے آپ کے سپیر ایر کرافٹ کو گرایا ہے یہ ہمارا مننا ہے آپ اس کو نہ مانیں تو کوئی بات نہیں آپ کے مرضی ہے کہ آپ کو اس بات میں خوشی ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی ہوا جاہز نہیں گرا آپ کے ایف سکسٹین تھے ہی نہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے آپ مانو اس کو ایسے جی زیدہ می شام میں جنل کادیاں مخاطب کر کے دریکٹ آپ سے سوال کر رہا ہوں now you reply to me did not pakistan air force enter the indian occupied kashmir and we bombed your divisional headquarter and brigade headquarter which you even acknowledged that pakistan air force came at 10 am in the morning and we bombed you in broad daylight isn't this a fact isn't this a fact that we shot down one of your planes and we had your pilot and you had no evidence whatsoever of whatever claims you are making while we showed your bloody pilot to the entire world isn't this a fact that we hold Kalboshan Yadev with us and you have absolutely no evidence to prove that Pakistan is involved in Kashmir which is an indigenous freedom struggle I would request Fiza to ask your guest for the answers one minute اپنے مشرقی سرد پہ لے آئے اپنے آپ کو ایران سمجھیں اور ہم پاکستان کی جگہ ہیں ہم پچھلے تیس سال سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ تہشت گرد آپ کی درتز جاتے ہیں اور ہمارے کشمیری فریڈم فائٹر کا نام لے کے ہمارے یہاں اکسان پہنچاتے ہیں جب ہم شکایت کرتے ہیں تو آپ نہیں مانتے ہو اب ایران کیوں مانے آپ کے بات اگر وہ بھی کہیں یہ تو بلوچستان کا فریڈم فائٹر تو آپ کیا جواب دو گے ابھی رہی ہمارے پاس ثبوت ہے ایک تو ایمرین مس کنے ملکے دوسرا tapیار دار کے ہاں دوسراazzی اور جنفolution میں سمجھ کیوں یو ریکٹر اگر آپ شکریف ampl اس شکریف ڈیز میں کشمیری طرح ہے تو ہمارا یہ ماننا ہے اپنا ماننا تو کوئی بات نہیں ہمیں کوئی اتراز نہیں نہیں گنے تو بڑی اچھی بات ہے وہ آپ کو اور امریکن کے بیچ میں امریکن اتراز کرتے ہیں لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے زیادہ میں سے ان کے اپنے میڈیا نے سوال اٹھا دیا تھا کہ کون سا تیارہ گرایا میڈیا ان کا ایک ٹائم ایسا تھا کہ ان سے سوال پوچھنے پر آ گیا تھا کہ جھوٹ بول رہے ہیں بھارتی فوجی بھارتی اسٹیبلشمنٹ بھارتی جو ان کی ابھی گورنمنٹ ہے تمام لوگ جھوٹ بول رہے ہیں دکٹر پریزا انڈین میڈیا کی بات کرتے ہیں تو پوری دنیا اس کو ریکنائز کرتی ہے کہ سیو تھرٹی بھی ان کا مارکہ گرائے گیا ہے انڈین میڈیا نے اوپن لی ایک نالج کیا کہ ہمارا سیو تھرٹی پاکستان اے فورس نے مارکہ گرائے لیکن پہلے ہم آتے ہیں ان کے ایران والے الیگیشن کی طرف جو دہشتگردی پاکستان میں ایران کی طرف سے ہوئی وہ بھی کلبوشن یادیو جیسے رو کے ایجنٹس کر رہے ہیں کلبوشن یادیو ہم نے ایک پکڑا ہے آپ نے اور بہت سارے اس کی جگہ پر بھیج دیئے ہیں اور ہم نے پھر ایران سے کمپلینٹ کی اس بات پر اور جب ہی ماری ایران اور پاکستان کے درمیان بارڈر سیکیورٹی کا ایک ارینجمنٹ ہو رہا ہے میس انڈرسٹینڈنگ اس کو دور کیا گیا ہے میس انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے والے بھی آپ لوگ ہیں روہید کافیدر سے خاموش ہے پھر آپ کی طرف آتیو جی روہید بتائیے گا میڈم پہلی چیز میں آپ کو جواب وہ دینا چاہوں گا کہ میرا پون کٹا تھا تو آپ بول رہی تھی کہ انڈیان میڈا نے سوال اٹھایا کہ اس پہ کہاں پہ بومنگ ہوئی ہے کس نے کی ہے کیا 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 آپ اپنے منیسٹر شیراشت احمد کی سپیش سنیا آپ کے پالے میں سجو دی کیا بولا تو انہوں نے انڈیان بومز گرے ہیں ازر ساپ کے مدر سے ٹی اپنے منیسٹر کی بات نہیں سن رہی ہیں ایسے پھوڑی ہوگا آپ کو جاں انڈیان میڈیا امریکن میڈیا ریشن میڈیا چینیز میڈیا وہ سارے آپ پڑھ رہی ہیں منیسٹر نہیں سنتی آپ اپنا آپ کے منیسٹر نے ایکسپ کیا کہ انڈیان بوم اگر مسعود کے چھکانے پہ گرہ تھا اس کے بعد آپ ہم سے پوچھ رہی ہیں کہ یہ وہ انڈیان میڈیا کیا بول رہا تھا ارے آپ کا منیسٹر بھی تو کچھ بولتا ہے وہاں پہ ہمیں کیا بدلہ مل رہے ہیں کہ ہم یہاں سے جذبہ خیر سگالی دکھاتے چلے جا رہے ہیں کبھی مچھیروں کو چھوڑ کے رہا کر کے وہاں پہ ایک مچھیرہ جیل میں مار دیا گیا یعنی بدلے میں اچھائی کے بدلے میں لاشیں ملیں گی یہ کیسا انصاف ہے دیکھیں فضا یہ بہت ہے ایک ڈریک سوال ہم جنرل قادیان سے بھی اور روحید شرمہ سے بھی کریں گے کہ نرندر مودی نے یہ کہا کہ انہوں نے پاکستان کو دھمکی لگائی جس کے نتیجے میں پاکستان نے خوفزدہ ہو کر ابی نندن کو فوری طور پر رہا کر دیا اب سوال یہ ہے کس طرح ایک دفعہ وہ دھمکی ہم کو کلبوشن یادیف کے معاملے میں بھی تو لگا کے دکھائیں وہاں کیوں نہیں دھمکی لگا رہے ہمیں کہ کلبوشن یادیف بھی تو ہم نے رکھا ہوا ہے وہ بھی تو ابی نندن کے لیول کا کرنل آفیسر ہے آم فورسز کا نیول سرونگ آفیسر ہے یہ سوال میں لے کے جاتی ہوں جنرل راج شاہدیاں صاحب کی طرف جی زیاد صاحب پاکستان کے پاس جنرل صاحب بڑا گہرا پاکستان کے پاس جو ورلڈ ریکارڈ ہے جنرل صاحب کو بھی روالڈ کر رہے ہیں شاملے گفتو کو گھر لے ناراض ناوڈی جنرل صاحب جنرل صاحب کو جنرل صاحب کو صرف ایک کومنٹ چھاؤں گی پہلا ورلڈ ریکارڈ پہلا ورلڈ ریکارڈ پاکستان نے بنایا تھا انڈیا سے وار ہوگی نا یا تو یہ انڈیا جیل میں دکھیں گے یا یہ کہیں افغانستان میں دکھیں گے دوسری کی انڈیا سے در کے دو دن میں دو دن میں کوئی پریزنور آف بار چھوڑا گیا ہے دو دن میں آپ نے تو چھوڑیا میں جنرل صاحب کی طرف جانا چاہوں گی کیونکہ میں کل بوشن کے پاس بات کرنا چاری روحید آپ کل بوشن لگتے ہیں آپ کا بڑا یہ کہتا ہے کہ چھوٹکی کار دی کہ ایسا پوائنٹ جہاں پر اگلا بندہ بلکل داریکشن چینج کر لیتے ہیں ڈائیوڈ کرنے ہیں آپ کو ایسا پوائنٹ پساند نہیں روحید آپ سوارٹی کو چینج کرتے ہیں ڈائیوڈ کرتے ہیں سمت کو جوالا راج کادیان صاحب آپ سے میں زیادہ کیونکہ میرا سوال ہی ہے نہیں روحید آپ جواب دے رہے ہیں پیزا جی شو آپ کا ہے آپ کا چینل ہے روحید آپ میرا سوال کا جواب نہیں دے رہے نا پیزا جی لیسن پیزا پیزا آپ کا کنٹری اتنا ہی امن پریہ تھا اور اتنا ہی امن چاہ رہا تھا تو آپ نے پلبوشن یادوں کو کیوں نہیں چھوڑ دیا اس لیے کہ انڈیا مارے گا اور اس جر سے آپ نے چھوڑ دیا انڈیاں پلینز پاکستان میں نائنٹین سیوال کے پاس پہنٹیوڈ کرتے ہیں کون سا در تھا وہ در تب کیوں نہیں دکھایا جو در بڑا دکھاتے دھمکیاں تب کیوں نہیں لگائیں اتنا ہم ڈر جاتے تو اب آپ کے سوال سے میں نے پکڑ دیا اگر ہم اتنا ڈر جا کے آپ کی دھمکیوں سے ہم نے کلبوشن بھی چھوڑ دیتے ہم نے کلبوشن کی نہیں چھوڑا ایک منتے راج کادیان صاحب آپ کی طرف میں آنا چاہوں گی زیاد ہمیں سوالا وہی سوال کہ ابھی نندن کو جذبہ خیر سے گالی کے تحت چھوڑا اور آپ لوگوں نے اس بات کو بھی اپریشیٹ کرنے کی بجائے ایسا وابیلا مچایا کہ ہم نے پریشرائز ہو کے چھوڑا آپ لوگوں سے گھبرا کے ڈر کے چھوڑا تو پھر باقی کلبوشن کو کیوں نہیں چھوڑا ہم نے ڈاکٹر فیزا یہ کہنا کہ پاکستان نے ابھی نندن کو گوڈویل کی وجہ سے چھوڑا ہے اس پر یقین کرنا تھوڑا مشکل ہے اگر آپ کی یہی گوڈویل ہوتی تو ہمارے دو سو پرسنٹ گوڈویل کی طرح سے چھوڑا جانا صاحب ویڈیا کو انہوں نے کہا ہے امریکہ نے کہ بھارت نے اپنے مسائل ڈپلویل کر دیئے تھے اور امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم اپنے پریموز مسائل فائر کریں تو امریکہ کے دباؤں مہا کے انہوں نے کہا تھا کہ ابھی نندن کو چھوڑے بغیر نقصان کے چھوڑے یہ فورن ویڈیا کی راہ ہے جس کو آپ کوڈ کرتے رہتے ہو آج جنرل صاحب ایک لڑ کے لیے بتائیے گا مجھے کیا پاکستان ایٹمی طاقت نہیں ہے کیا اگر آپ کوئی بات کریں گے آپ ہمیں اینٹ ماریں گے ہم پتھر نہیں ماریں گے آگے سے آپ کو اس بات کا جواب دے دیں کیا سمجھ رہے ہیں آپ ہم ایٹمی طاقت نہیں ہیں ایٹمی طاقت ہونے ایک بات ہے لیکن ایٹم اتھیاروں کو استعمال کرنے کی ہمت رکھنا دوسری بات ہے میں ابھی بھی کہتا ہوں ہم کبھی نہیں کہتے ہم بھی نوکلیر پاہ رہے ہیں